سشاند سنگھ راجپوت کو اس دنیا کو چھوڑے ہوئے چھیالیس سے سنتالیس دن ہونے والے ہیں اور اتنے دنوں میں لگا تھا سشاند کے فینس نے سشاند کے اس کی سی بی آئی جانج کرنے کی مانگ کی ہے تو وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ اب آپ لوگوں کی مانگ پوری ہو چکی ہے اور آج کا دن آپ کے لئے کافی زیادہ خوشی کا دن ہے جی ہاں سشاند سنگھ راجپوت کیس میں بیہار سرکار نے منگلوار کو جو سی بی آئی جانج کی شفارش کیندر کو بھیجی تھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا کہ اب سشاند کیس میں سی بی آئی جانج کی جائے گی سپریم کورٹ میں کیندر سرکار کے وکیل نے بتایا کہ انہوں نے سشاند کیس کی جانج سی بی آئی کو رانسفر کر دی ہے اب اس کیس کی سی بی آئی جانج کرے گی کیندر سرکار کے وکیل ایس جی تشار مہتا نے سپریم کورٹ میں کہا کہ معاملے کی جان سی بی آئی سے کرانے کی بیہار سرکار کی سفارش مان لی گئی ہے ریا کی طرف سے وکیل شامدیوان نے کہا ہے کہ ایس جی کی طرف سے جو کہا گیا یہاں وہ معاملہ نہیں ہے ایسے میں عدالت ریا کی آچکہ پر گوھر کرے شامدیوان جو کہ ریا کے وکیل ہے انہوں نے سبھی معاملے پر روک لگانے کی مانگ کی شامدیوان نے کہا کہ ایف آئی آر جیوریس دکشن کے مطابق نہیں ہے ایسے میں عدالت پورے معاملے پر روک لگائے اس کے بعد ریا کے وکیل شامدیوان نے کہا کہ بیہار میں درز ہوئی ایف آئی آر کو ممبئی ٹرانسفر کیا جانا چاہیے شیان دیوان نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ سشانت کی موت کے معاملے میں ممبئی پولیس اب تک 69 لوگوں کی گواہی درز کر چکی ہے بھائیم آپ کو بتا دیں کہ لمبے سمیہ سے سوشل میڈیا پر اس کیس کی سی بی آئی سے جانچ کرانے کی مانگ ہو رہی تھی لگاتار کئی بڑے بڑے ابھی نیتاؤں سے لے کے راز نیتا اس کیس کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے تھے آج ان سبھی کی مانگ پوری ہو چکی ہے بھائیم دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کی سی بی آئی جانچ میں کیا کیا نئے نئے پھلا سے ہوتے ہیں اور اگر آپ کو اس کیس سے جڑا کوئی بھی تتھے کوئی بھی ثبوت یا کوئی بھی پروف ملتا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم ان ثبوتوں کو سب کے سامنے لاسکیں اس جانکاری کو سن کر آپ کتنے زیادہ خوش ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا بالکل نہ بھولیں اور اسی طرح کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ سے مس نہ ہو ہمارا کوئی بھی لیٹس اپ ڈیٹ